میں آڈیو پوری کی پوری سن لی آپ کی سکرین پر چلی ہے میرا چیلنج ہے میرا چیلنج کسی ایک بندے نے یہ کہا ہو کہ میں تلوار لے کر جا رہا ہوں فلسطین کسی ایک بندے نے یہ کہا ہو میں تیر لے کر جا رہا ہوں فلسطین کسی ایک بندے نے کہا ہو میں گھوڑے لے کر جا رہا ہوں فلسطین کسی ایک بندے نے کہا ہو میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں فلسطین کسی ایک بندے نے کہا ہو میں نیزہ لے کے جا رہا ہوں فلسطین کسی ایک بندے نے تو خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال دے کر میں نہیں کہہ رہا پتوہ میں دیتے ہی نہیں ہوں جنہوں نے دینے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو رکا تو نہیں جا سکتا مگر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حلقہ کیوں کیا گیا میں غستاخی نہیں بول رہا کیونکہ آپ کہتے ہیں جی مجھے کہا دیا غستاخی کی میں نے تو غستاخی کوئی نہیں کی تو میں آپ کی بات مان کر چل رہا ہوں میرا سوال ہے کسی ایک بندے نے یہ کہا ہو تو خالد ابن الولید کا کیا قصور تھا خالد ابن الولید کا کیا قصور تھا کہ یہ کہا جاتا کہ جناب سو خالد بھی ہدار بھی خالد لے آؤ تو ایک کلین شیپ یوگدی سامنے تھے اگر وہ بھون کے رکھ دے گا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کی جگہ یہ بھی تو کہا جا سکتا میں کومن سینس کی بات کرتا ہوں جو اس بندے کے موہ میں آتا یہ اگل دیتا ہے اپنے لوگوں کے بارے میں مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز پر تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا انجینئر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سو لوگ بھی تلوار لے کر اگر جائیں گے تو وہاں تو گن چل رہی ہے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا خالد بن الولید کو رگڑنے کی نعوذ باللہ ان کو رگیدنے کی اس موضوع کے اندر کیا ضرورت تھی میرا یہ سوال ہے یعنی یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ سو لوگ ادھر سے جائیں گے مسلمان یہاں سے تم کہتے ہیں ہم جائیں گے تو تمہارے آت میں تلواریں ہوں تو کیا میں نے پہلے بتا دیئے کہ چیلنج ہے تلوار تلوار کا تو کسی نے کہا کوئی نہیں کوئی بے فکوف ہے کوئی کہے گا کہ آج کے دور میں تلوار لے کر جاؤں گا وہ دماغ کام کر رہا ہے لوگوں کا کہ میں اونٹ پہ گوڑوں پہ جاؤں گا کس نے کہا ہے کون ہے بے فکوف یہ جس نے کہا ہے پتہ نہیں پلے ہوں آٹا گونیاں ہلنے ہی کے ہوں ہیں یعنی پلے ہوں کیڑے پائی جاؤ نئی لب دیتے پلے ہوں بھی جو کٹ کے کیڑے پا دے ہو کس بے فکوف نے کہا ہے یہ اس کی ویلیو ورث کیا ہے اور پلینٹ ارتھ کے اوپر سب سے بڑی ویورشپ ہماری ہے بیٹھ کر تمسخر بنا دیا ہے اسلام کی جاہو جلال کا کوشش کی ہے انہوں نے کیا بنانا ہے کہی آئے کہی گئے اس کا جو انقلابی رنگ ہے اس کے اوپر جناب یہ فکی بیچی جا رہی ہے اب کوئی کہہ سکتا جی انہوں نے سمجھانے کے لیے عدرت خالد بن ولید کی مثال دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی واقعی اگر خالد بن ولید آج آجائیں تو یہ وہ تو میرا سوال ہے اور یہ میں کڑوا سوال پوچھنے لگا ہوں اگر یہاں سے بھی خالد بن ولید آتے تھے ایک تلوار لے کر وہاں بھی رومن جرنل آتا تھا ایک تلوار لے کر تو مجھے بتاؤ میں خالد کی عزت کیوں کروں رضی اللہ عنہ بتاؤ مجھے کس بنیاد پہ کروں اگر برابری کا مقابلہ تھا تو صحابہ کی عزت کیوں کروں میں کیوں کروں سب لڑ لیتے تو خالد بن ولید کے اندر جو انقلاب اور جذبہ تھا وہ کدھر گیا کہ خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کر آتے تھے رومن جرنل بھی ایک تلوار لے کر آتا تھا تو مجھے بتاؤ میں کس بنیاد پر ان اصحاب کی عزت کروں گا مجھے سمجھا یہ بات مجھے یہ بات سمجھا دے آج کہ میں کس بنیاد پر ان صحابہ کے قصیدے پڑھوں گا میں کس بنیاد پر ان کے اندر جو جذبہ اور ایک انقلاب تھا اس کی بات کروں گا بھئی مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا کیونکہ اگر آج بھی خالد بن ولید تم آج کے فوجی کا مقابلہ ان کے ساتھ کر رہے ہو چلو وہ فوجی تو برابر تھے نا تو کیا بڑی بات کیا تھی پھر بتا مجھے نہیں بڑی بات کیا تھی پھر اس جہاد کی کہ اگر ادھر سے بھی ایک فوجی آ رہا ہے ادھر سے بھی ایک فوجی آ رہا ہے تو اس میں نکتہ کیا ہے پوائنٹ نمبر ون دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی سی بات تھی کہ ادھر سے خالد بن ولید ایک تلوار لے کر آتے تھے اور ادھر سے رومی جرنل ایک تلوار لے کر آتا تھا تو پھر جیت کیوں نہیں پائے مسلمانوں سے جیت جاتے نا اگر تلوار تلواری تھی اگر برابری کی چوٹ تھی برابری کا مرتبہ تھا تو جیت جاتے نا مسلمانوں سے ہارتے کیوں تھے پیچھے کیوں ہٹتے تھے سوال میں رہا ہے کیوں ہٹتے تھے پیچھے جیت جاتے اور دوسری تیسری بات انجینئر صاحب آپ تو ہمیں کہا کرتے تھے عمر سیریز دیکھو آپ تو ہمیں کہا کرتے تھے رومن پرشن امپائر الٹ کر رکھ دیں انقلاب برپا ہو گیا تو آپ تو ابھی ہمیں بتاتے ہو کہ ایک ایک تلوار تھی آج ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو بتا 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 میں عزت کی اس بنیاد پر کروں گا مجھے بھرمبازی کس چیز کی بتاؤ نا امت مسلمہ کو پھر یہ جوشور جرت کی اس بنیاد کے اوپر جو آج کسیدھے پڑھ کر سناتے ہیں اسے کیا سمجھوں میں اب انجینئر صاحب کو اس چیز کا خود بھی پتا تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے ان کو پتا تھا کہ یہ کام خراب کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے ایک جملہ بولا تھا آپ سن لیجیے یہ بات کرتے ہوئے یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا جس شخص کے اوپر خود پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتے ہیں یہ بات میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے یہ کام کیا ہوتے ہیں مورال ڈاؤن کرنے کے ابھی اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آج میں نے بہت کچھ کہنا ہے تو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا جو matter of the subject میں نے آپ کو سنایا تھا پہلے اس میں انجینئر صاحب نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا آپ جوشتے لاتے ہیں لوگوں کو یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہمیں جنادے پڑھنے پڑھتے ہیں کیا نبی نے جنادے نہیں پڑھے صاحب آ کے میں آپ کے arguments کو ڈسکس کر رہا ہوں جو ایک extreme reactionary behavior کی اور psyche کی وجہ سے سامنے آیا ہے ابھی تو میں matter کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے میں آپ کی ڈیلنگ کو criticize کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈیل کیسے کیا مسئلے کو کیونکہ میں تو آپ کہتے تھے planet earth کے اوپر یہ platform ہے یہی سارا کچھ کر رہا ہے جو ہے یہی platform ہے اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں جو کام کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں خطبین بوت پر بھی ہم ہی بول رہے ہیں توحید پر بھی فرقہ وارد کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لہات کے خلاف بھی ہمیں سارا کچھ آپ ہی ہیں تو بھئی میں تو آپ کی مان کے چل گیا تو میں اب یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ نے مس ہینڈلنگ کیسے کی ہے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کہتے ہیں جی وہ بعد میں ان کے ہم غائبانان جنادے پڑتے ہیں تو میرا بھائی جنگ کے اندر اور کیا آپ نے کیا کرنا ہے جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں آپ مسلمانوں کے اندر سے اس تصور کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر موت آتی ہے یا جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں آپ اس فلوسفی کو سمجھ رہے ہیں اس بیس کو اور پھر آپ کے والی پھکی ہی آپ کو دے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے پھکی دی تھی بنو امیہ کے ایک ایمبیسیڈر کو جنہوں نے کہا تھا کہ امار کو باغی جماعت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ شہید کرے گی ہے جی 2812 بخاری کی جو حدیث ہے تو اس میں کہا گیا کہ دیکھو یار میرے معاویہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے تو نہیں کیا علی ساتھ لے کے آئے تو علی نے کیا ہے تو حضرت علی نے پھکی دی بنو امیہ کو اور کہا کہ اگر میرے امار کو ساتھ لانے کی وجہ سے امار کا بلیم مجھ پر ڈالتے اس کی شہادت کا تو پھر اللہ کے رسول پر اہد میں حضرت حمزہ کا بلیم بھی ڈالو تو میں پھکی دینے لگا ہوں جینئر صاحب آپ کی دوبان کے اندر ہی آپ کو کہ پھر اللہ کے رسول پر بھی سارے صحابہ کا بلیم ڈال دیں ہاں جی ڈال دیتے ہیں نا جی کیونکہ میدان جنگ میں تو اللہ کے رسول ہی لے کر آتے تھے ڈال دیتے ہیں بلیم ڈال دیتے ہیں نا جی فارمولا سیٹ کرنا ہے نا جی کسی کونے تو لگانا ہے نا جی یہ میری گزارش ہے بس آپ سے کہ ذرا پھر ذرا ادھر تھوڑا سا دھیان سے ذرا آئیے گا ذرا آپ کی میر بنے یہ وہی علی بھائی ہیں جن کے کلپ وائرل ہوتے ہیں میرا وہ کلپ دیکھیں اس میں میں رو رہا تھا اور اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک تھا سات عمر سیریز کے کلپ لگے ہوئے تھے انہوں نے بڑے لوگوں کا ایمان بدل کر رکھ دیا کہ آج ہی اس میں تلواری تو چل رہی ہے تو بھئی ادھر سے ایک تلوار تھی ادھر سے ایک تلوار تھی شوخی کس بات کی ہے انجینئر صاحب شوخی کس بات کی ہے کفار کو کیا درس دینا ہے میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں جنگوں کی جیت اور ہار کے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے تھے مجھے سمجھائیں تو صحیح اگر تعداد کی بنیاد پر ہوتے تھے تو صحابہ کی تعداد تو کم تھی اگر برابر کے اصلے کی بنیاد پر ہوتے تھے تو صحابہ کے اصلے کی تعداد بھی اور اس کے پیرلل ہونا بھی کم تھا بدر کے اندر دو گھڑ سواد تھے مسلمانوں کے پاس تین سو تیرہ میں اور سامنے والوں کے پاس درجنوں کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں جی مجھے بدر کی مثالیں نہ دیں کہتے ہیں جی مجھے صحابہ کی مثالیں نہ دیں علی بھائی ہم تو آپ سے سیکھتے آئے تھے کہ میں ہوں علمی کتابی میں ہوں علمی کتابی مجھ سے قرآن اور حدیث سے بات کرنا اب آپ کہتے ہو مجھے صحابہ کی مثالیں نہ دو اب آپ ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی مثالیں نہ دو تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں جو بابوں کی مثالیں دیتے ہیں فرق کیا رہ گیا علی بھائی بتائیے نا بھئی آپ تو کہتے تھے علمی کتابی ہیں اب آپ کو صحابہ کی مثالیں دینے ہی شروع کی ہیں کہ کئی لوگوں نے تو آپ اس میں سے بھی کیڑے نکالنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کرنا کیا چاہ رہے ہیں علی بھائی آپ آپ نے کہیں یہ زد تو نہیں پکڑ دی کہ مولوی اگر کہے گا دن نہ تو میں نے رات ہی کہنا ہے چاہے الٹا لٹک جاؤں مطلب میرا سوال ہے جی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں مجھے کو بتا دے ٹھیک ہے تو علی بھائی ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ خالد ابن الولید اللہ کی تلوار تھا اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی کوئی نہیں موت مدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی تو ان کا آج میں بھی بھوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں سر میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا مدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں اب آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھانا ہے یہاں تک میں چیزوں کو جو کور ایشو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں اب آپ نے میری غور سے بات سنی ہے مسلمان جو مومن ہوتا ہے نا اسلام نے اس کو ایک منحج اور فلسفہ سکھایا ہے اور یہ سکھایا ہے کہ جنگ حق اور باطل کی اس میں جیت صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے کسی اسلحے میں دم نہیں ہے کسی فوج میں جرت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پھڑ پھڑا جائے یہ اصول بتا رہا ہوں پہلی بات ایک مومن جب میدان میں اترتا ہے بھئی یہی تو آپ نے سکھایا تھا غزوہ ہنین کے موقع پر انجینئر بھائی نے تفسیر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ ذرا سن بھئی آپ سنیں میں اپنی طرف سے بات میں نے کرنی کوئی نہیں ہی تھی اسی بات ہے بھئی یہ ذرا سن لیں پھر آپ کو اسباب کی اور بھی چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ ذرا سن لیجئے گا توحید کے بارے ایک مندرہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے ادھر سے نکلنا پڑے گا لیپ ٹاپ سے نکل کے پھر سنانا پڑے گا جی توحید کے منافع جو چیزیں ہیں اس سے لیٹڈ ہے نہ کہ یہ فیچن سے لیٹڈ ہے تو وہ بھی ہنین کے موقع پر تھا بارال یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اب سارے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ پھر وقت یاد کروایا ہے کیونکہ ابھی ہنین تو لوگل جنگ تھی اب بڑی جنگ ہونے والی تھی رومان اپنا ہے جو سب سے بڑی سوپر پاور ہے اس کے خلاف وہ تو اللہ کی مدد آئی نہیں کیوں مدد آئی بھئی علی بھائی مدد کیوں آگئی بھئی اسباب تلوار کے مقابلے میں تلوار تھی مدد کہاں سے آگئی بھئی ایک تلوار کے مقابلے میں دوسری تلوار تھی یہ مدد مدد کیا ہے علی بھائی میرا سوال ہے آپ سے بھئی ادھر سے ایک جرنیل آتا ہے تلوار لے کے ادھر سے تلوار لے کے ایک جرنیل آتا ہے برابری کی مقابلہ ہوتا ہے اس میں مدد مدد کیوں گسا رہے ہیں آپ یہ بھی تو بتائیں نا جی مدد آگئی مدد آگئی مسلمانوں کا اللہ نے روب ایسا ہے نہیں روب کیوں ڈال دیا مسلمانوں کا تلوار تو دونوں طرف ایک تھی یہ روب کہاں سے آیا لی بھائی یہ روب کا سمجھائیے گا ذرا یہ روب آتا کیوں ہے اور کس وجہ سے آتا ہے یہ سمجھائیں بھی تو صحیح نا روم پر ڈالا کہ وہ جنگ کے بغیر ہی بھاگیا لیکن شروع میں تو للکار رہا تھا ٹھٹلا کی پوجھ لے کے آیا وہ آگے جب آئے گا انشاءاللہ بتا دے گی وَيَوْمَ حُنَيْنُ وَرْحُنَيْنِ كِذْ عَعْجَبَتْكُمْ کَثْرَنُكُمْ جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمڑ میں ڈال دیا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَ بس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پوچھایا کثرت نے تو علی بھائی فائدہ کو نہیں پوچھایا تو تلواروں کی کثرت ہو اسلے کی کثرت ہو قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ قَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَ آپ ہی قرآن کلاس میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے وَن ترٹی فائیو کلاس نمبر ہے سورة توبہ کی آیت نمبر پچیس اور اکتیس کی تفسیر آپ کے چینل پر پڑھئی ہے نو مہینے پہلے یہ تو آپ ہمیں پڑھا رہے تھے کہ کثرت تو فائدہ ہی کوئی نہیں دیتی ہاں جی وَقَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْفَتْ اور زمین وسط کے باوجود تم پہ تنگ ہوگئے ہاں علی بھائی یہ کیا بات ہوئی تلوار تو دونوں طرف برابر تھی علی بھائی زمین وسط کے مطابق بھی تنگ ہو گئی ان لوگوں پر وجہ اچھا ٹیلے آگے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تمہاری تعداد سہادہ اللہ کی نبی تم میں موجود سارے حالات و واقعات اسباب کے ادوار سے فیوریبل لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی اچھا نبی بھی موجود تھے اسباب بھی پورے فیوریبل تھے تعداد بھی زیادہ تھی بھاگنے کی جگہ پھر نہیں مل رہی تو علی بھائی ذرا سمجھا دیں کہ تلوار ایک اور ادھر سے بھی تلوار ایک ہو تو جنگ کے جیتنے کے اسباب کیا ہیں علی بھائی یہ بھی تو بتائیں نا جی پلانٹ ارث یہ بھی تو سمجھائیں نا جی امت مسلمہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹے ہیں اور یہ بھی بتائیے آپ کی میرے بانی سم و لئی تم مذبرین پھر تم بڑے پیٹ پھیرتے بھاگے اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا مگر تلوار تو برابر تھی تعداد بھی زیادہ تھی نبی بھی موجود تھے علی بھائی اللہ کی مدد رکنا تو بیچ میں آپ نے ہم آسفل ایشو میں تو ڈسکس نہیں کیا تھا جی رجوع کریں گے میں کرواتا ہوں رجوع آپ سے ایک منٹ در رکیے گا ایک اور چیز سن لیں جی اب وہ تکمبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیئے انہوں نے کہا کہ مدر میں ہم کم تھے اس پر غالب آئے تھے آج تو ہماری تداد بھی زیادہ ہے آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے یعنی جیسے ہی رسورسز بڑے اسباب بڑے مصبیم اُسباب کا کونسیمٹ پیشے چلا کے اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی پیغمبر کی صوبت نصیب ہو قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے دیکھ لیں مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکس رکھتی ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں جی اسباب اور مصبب کی چیز کو علی بھائی ہی ہمیں بتایا کرتے تھے اور علی بھائی ہی ہمیں سمجھایا کرتے تھے اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا اب چیزوں کو جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے علی بھائی نے یہ بات رکھی کہ مجھے کوئی نہ سنائے اسحابے کاف کے ان کے واقعات یہ صحابہ گرام کے بدر کے یہ وہ چیزیں مجھے کوئی نہ بتائے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ ان واقعات کو کیوں وہاں پر رکھا گیا پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے میں آپ کو آج پورا ایک اس بنیادی ایک فلسفہ سمجھا کے جاؤں گا کہ اسلام مومن سے تقاضی کیا کرتا ہے حق و باطل میں جہاد اور قتال کا کونسپٹ حقیقت میں ہے کیا جب مومن اللہ کی طاقت کے اور اللہ کے اوپر تبکل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی نصرت اور مدد آتی کیسے ہے یہ سمجھنا ہوگا یہ کامل ایمان کا تقاضی ہے اور اس کو حقیقت ماننا ہوگا ورنہ تو افسانہ لگے گا حضرت خالق عمر سیریز دیکھیں اس میں فلم آیا گیا ہے عمر سیریز دیکھیں اس میں فلم آیا گیا ہے پہ کیا فلم آیا گیا ہے آپ تو کہتے ہو ایک تلوار ادھر سے تھی ایک تلوار ادھر سے تھی بات سے ٹھیک ہے کانی ختم کیا ہے چکر کیا ہے ڈال لگ گیا لکی تھے وہ تو لکی تھے سمجھاؤں گا اس کو میں تسلی سے سمجھاؤں گا بھئی کوئی کہہ سکتا ہے نا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ انجینئر محمد ری مرزا صاحب نے کہا صحابہ کی مثال مجھے نہ دو تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مثالیں قرآن میں یہ قصص کیوں بیان کی ہیں قرآن کی آیت آپ کے سامنے چلیں اس سے پہلے میں ایک فکی پہلے دے دوں کیونکہ دوائی کہتے ہیں پہلے دے دنی چاہیے ہاں جی دوائی کہتے ہیں جی پہلے دے دنی چاہیے چلیں میں دوائی پہلے دے دیتا ہوں یہ دوائی لے لیں جی truth lovers ہمارے دوائی لے لیں پہلے ہی کیونکہ میں قرآن و سنہ کے اوپر بات کرنے لگوں تو یہ دوائی پہلے لے لیں اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و عدیس کی ممکن ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و عدیس میں یہ بات لکھی بھی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں کیوں نہ بیان کریں آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے بخاری سے مسلم سے نکلی ہیں تو مو چھپاتے پھر رہے ہیں اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے عجیب ہے کہ کل تک جو لوگ قرآن اور سنہ کی اور علمی کتابی ہونے کی بات کرتے تھے آج وہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کی بدر کی احد کی رسول اللہ کے زمانے کی اس کے بعد کی بھی صحابہ کی مثالیں نہ دو ٹھیک ہے جی وہ تو چکر کوئی اور تھا تو پہلے لے لیتے ہیں قرآن کی آئے سورہ حود آیت نمبر 120 ہے سورہ حود 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوزباللہ حمد شیطان رجیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کہ جس کے انبیاء کی خبر ہم نے آپ کو دی ہے خبر آپ کو دی ہے انبیاء کے جو واقعات کس سے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں تو اللہ کے رسول وہ اس لیے کیے ہیں کہ یہ چیز کہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں جب آپ اپنے پچھلے انبیاء کی کہانی کو قصے کو واقعے کو بات کو سنیں گے تو اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا آپ کو حمد ملے گی حوصلہ ملے گا اور کیا ملے گا اور یہ بھی علم ہو جائے گا کہ حق آپ کے پاس آ گیا ہے اور مومنوں کو کیا فائدہ ہوگا تو مومنوں کو فائدہ ہوگا کہ ان کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ آپ یہ سمجھ نہ آیا ہے کہ قصص قرآن کے اندر جب بیان کی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے حکمت ہی ہوتی ہے کہ مومنوں کو نصیحت ملتی ہے وعظ ملتا ہے یہ کہتا ہے مجھے صحابہ کے واقعے نہ سناو اب کوئی کہہ سکتا ہے جی انہوں نے یہ بات کی تو بھئی ہم نے تنقید کرنا لی بھائی سے سیکھا تو ہم اسی چیز کو لے کر سمجھیں کیونکہ ہم نے فلوسفی کو سمجھانا ہے اصل جو فلوسفی ہے اس کو سمجھنا ہے دوسرا لے لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من شیطہ الرجیم سورہ بارہ ہے اور آیت ہے ایک سو گیارہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ اپنے سے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو یاد رکھو جو متقی ہیں ان کے لئے تو آخرت کا گھر سب سے بہترین ہے کیا تم عقل نہیں کرتے ہو اب آگے سننا درہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دیکھو کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ رسول اپنی امتوں سے نا امید ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ان کو جھٹلا دیا جائے گا تو فورا ہماری نسرت پہنچی اور ہم نے جس کو بچانا چاہا اب بچا دیا اب اگلی آیت دیکھنا دارا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 111 میں کہتا لقد کان فی قصصیهم عبرت لئولی الالباب ان واقعات کے اندر اکل والوں کے لئے عبرت ہے ما کان حدیثا یفترا یہ کوئی گپ نہیں ہے یہ کوئی افسانہ نہیں تھا حقیقت تھی زندہ جعوید لوگ تھے جیتے جاگتے انسان تھے وہ یفترا ولکن تصدیق لذی بین یدیہی و تفصیل کل شہین و خوداً و رحمتاً لکومین یؤمنون ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے کر آئے اب میرا سوال ہے ایک اور جس کو سمجھنا ضروری ہے انجینئر بھائی نے کہا کہ جناب حالد ابن الولید جو ہیں وہ ادھر سے ایک تلوار لے کر آتے تھے رومی جرنیل ادھر سے ایک تلوار لے کر آتا تھا تو بس ٹھیک ہے پھر برابری کا مقابلہ تھا ایسے تو نہیں تھا نا کہ ادھر سے جناب گولے آ رہے ہیں اور ادھر سے تلوارے ہیں اور بیلچے کے اوپر اور تلوار کے اوپر آپ گولیاں روک رہے ہو ٹھیک ہے نا تو اس پر پہلے تو جو چیلنجی میں نے دینے تھے میں نے دے دی ہیں اب میں ایک بات رکھنے لگوں علی بھائی اتنا آسان تھا اتنا آسان تھا اس وقت قتال کرنا کہ ایک تلوار ادھر سے آ رہی ہے ایک تلوار ادھر سے آ رہی ہے تو منافقین بہانے کس چیز کے بناتے تھے سوال ہے لوگ جنگ سے بھاگتے کیوں تھے سوال ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اُس آتش فشا کا اُس ہمت اور جرت کا کیا کرنا ہے کہ تل نہ سکتے تھے گھر جنگ میں اڑ جاتے تھے تل نہ سکتے تھے گھر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے وہ توپ سے بھی لڑ جاتے تھے مجھے سمجھاؤ تو سہی ایک تلوار ادھر سے ایک تلوار ادھر سے تو منافقین پیچھے کیوں رہتے تھے اُتر جاتے نا سب بہانے کیوں بناتے تھے میرا سوال ہے پبلک سے ماننے والوں سے علی بھائی سے دوستوں یاروں سے یہ مجھے بتائیں کہ پھر منافقین جنگ سے ڈرتے کیوں تھے تلوار تو ایک ایک تھی برابری کا تھا ڈرنا تو تب چاہیے جب آگے سے کوئی دھوش نکلائے ڈرنا تو تب چاہیے جب آگے سے ٹینک نکلائے اور میرے ہاتھ میں غلیلو ڈرنا تو تب چاہیے نا جب میرے پاس بھی تلوار ہے علی بھائی کہہ رہے ہیں جرنیل جو رومی آئے گا اس کے پاس بھی تلوار ہے تو خالد بن الودید کی بجائے میں بھی ہوتا میں بھی لڑا دیتا ایسے ہی ہے نا علی بھائی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا یہی معاملہ ہو سکتا ہے چلیں اب آپ کو تھوڑا سا اور پھکی پھکی دے دیتے ہیں پھکی ٹھیک ہے جی پھکی دے دیتے ہیں تو ذرا پھکی لے لیں انجینئر صاحب بات کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم قرآن ودیس کی طرف آگے مزید بڑھیں مگر کچھ پھکی لے لیتے ہیں پھکی ٹائم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہماس کی بات کرتے ہوئے افغانستان کے اوپر تفسرہ کیا ذرا تو اس تفسرے کو سن لیتے ہیں آپ کی سکرین پر لہٰذا یہ ایک آنی ہے کروانی بند کریں آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مرزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی مرزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانے چلا گیا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بجا رہو گا بیس سال کے اندر آپ کے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر جو طالبان نے امریکہ کو بھگایا یہاں سے علی بھائی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو موجزہ کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے ویسے جانا تھا اس کا ٹائم ہو گیا تھا ایسا ہی ان کو سار چڑھایا ہوا ہے افغان تالبان کو دفع کرو مرال ڈاؤن کرو چھوڑو لڑنا لڑنا کیا ہے تمہارے پاس تو برابری کا تو معاملہ کوئی بھی نہیں ہے تو چھپ کر کے گھروں میں جاؤ کوئی تماشا نگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ چیز تو پیشے خدمت ہے فکی ٹائم فکی ٹائم وہ بڑی امپورٹنٹ فکی ہے اس سے پہلے کہ میں فکی دوں تیاری پکڑ لیں ایک بار یہ دوبارہ سنیں افغان کے اوپر افغان وار کے اوپر انجینر محمد علی مرزا بھئی کیا کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں آپ کے پروسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مورزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی مورزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بجھا رہو گا بیس سال کے اندر جی تو جو یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے وار جیتی ہے وہ امریکہ نے ویسے جانا تھا اس کی پسندت ہی وہ چلا گیا پھکی ٹائم آگیا جی پھکی ٹائم درہ پاس آجائیں توجہ رکھیں پھکی ٹائم آگیا پھکی ہم دلوائیں گے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ سے اور وہ حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں دروو راتھی تو کیوں نہ ہم افغان وار کے اوپر دروو راتھی حافظہ اللہ تعالیٰ انورٹڈ کوماز اکارڈنگ ٹو انجینئر محمد علی مردہ بھائی اس کا تفسرہ پیش کر دیتے ہیں آپ لوگ اس تفسرے کو سنیں کان لگا کر پھکی ٹائم دروو راتھی حافظہ اللہ تعالیٰ کی افغانستان کو کہا جاتا ہے گریویارڈ آف ایمپائرز کیونکہ بہت سے سوپر پاور دیش افغانستان میں آ تو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنی بیستی کرا کر ہی واپس لوٹتے ہیں انیسویں صدی میں بریٹش آئے تھے بڑی ہیمیلیٹنگ ڈیفیٹ انہیں سہنی پڑی تھی بیسویں صدی میں سوویٹ یونین افغانستان میں آیا اور واپس چلا گیا نو سالوں بعد بڑی ایمپیرسمنٹ کے ساتھ اور اکیسویں صدی میں یو ایس سے آیا تھا افغانستان میں اور اب واپس جا رہا ہے اپنی ناک کٹوا کر یو ایس پریزیرنٹ جو بائیڈن نے کلیم کیا تھا کہ تالیبان کے پاس قریب 85,000 فائٹرز ہیں لیکن افغانستان آرمی کے پاس 3,000,000 سولجرز ہیں تو افغانستان کی آرمی اپنے آپ کو آسانی سے ڈیفینڈ کر پائے گی یو ایس انٹیلیجنس ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ تالیبان کو قریب 3 سے 4 مہینے تک کا سمیں لگ سکتا ہے پورے دیش پر قبضہ جمانے میں لیکن صرف کچھ چند ہفتوں میں بڑی ہی آسانی سے تالیبان نے افغانستان کی سرکار کو گرا دیے شاید اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ افغانستان کی آرمی کی طرف سے نا کے برابر ریزیسٹنس دیکھنے کو ملی افغانستان کے پریزیڈنٹ نے ایک فیس بک پوشٹ میں بتایا کہ وہ کابول چھوڑ کر بھاگ گئے کیونکہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے لیکن ریالیٹی میں